اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا بھائی ارشد حسین سید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ لے کر ناظرین انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے تین اہم موضوعات پر نمبر ایک سنت نمبر دو اللہ کی نشانیاں اور نمبر تین سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین آئیے اپنا پہلا موضوع لیتے ہیں ہمارا پہلا موضوع ہے سنت آج سنت میں ہم بات کریں گے کہ کوئی اگر ہمیں دعوت دے اور کھلائے پلائے تو ہم اس کو کیا دعا دے عام طور سے ہم دعوتوں میں جاتے ہیں اور جو کچھ بھی ماشاءاللہ بنا ہوا ہے کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں اور ڈکار لے لیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں جس نے دعوت دیا ہے نہیں اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا اللہ کے نبی کی سنت کیا تھی آئیے سنیے حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر مہمان بن کر آئے میرے ساتھ میرے والد بھی تھے اللہ کے نبی جب ہمارے گھر مہمان بن کر آئے ہم نے ان کے سامنے خجوریں پیش کی آپ نے خجوریں کھائیں ایک مشروب تھا وہ آپ نے پیا اور پھر واپس جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن بسر کہتے ہیں کہ میرے والد نے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی ہمارے لئے دعا کر دیجئے کوئی اگر ہمیں دعوت دے دے تو وہ کہتے ہیں دعائے کے لئے تو انہوں نے بھی اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی میرے لئے دعا کر دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی پیارے اور بڑی ہی اچھے انداز میں آپ نے ان کو دعا دیا اور کہا اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم کہ اللہ رب العالمین تو اس میں برکت دے جو کچھ ان لوگوں نے ہمیں کھلایا اسی طرح اللہ رب العالمین تو ان کی مغفرت کر اور ان پر رحم کر یہ دعا یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جب ہم کسی کے پاس دعوت میں جائے کسی کے بھی یہاں کوئی بھی دعوت ہو جب ہم جائیں شرعی دعوت غیر شرعی دعوتیں نہیں اس میں مجھ جائیے اس میں رکیے جانے سے اور شرعی دعوت جو جائز اچھی دعوتیں ہیں ایسی جہاں پر بے حیائی فہاشی نہ ہو جائیں کھائیے پی جئے اور صاحب دعوت کو دعا بھی دیجئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم ناظرین بڑی ہی پیاری اچھی دعا ہے اس کو یاد کیجئے جو میرے اور آپ کے لئے یاد کرنے میں بہت ہی کارامد اور فائدہ من ثابت ہوگی آئیے چلتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف ناظرین ہمارا دوسرا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں اللہ کی نشانیوں میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں آج ایک ایسی مخلوق اللہ کی جو بہت چھوٹی سی ہے بہت باریک سی ہے اور انسانوں کو بہت پریشان کرتی ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے وہ کیا ہے مچھر مچھر یہ اللہ رب العالمین کی ایک باریک سی مخلوق ہے اور تمام لوگ یہ جانتے ہیں اور بہت لوگوں میں مشہور بھی ہے کہ مچھر یہ خون چوستا ہے یہ انسان کا خون چوستا ہے اور اسی پر زندہ رہتا ہے یہ بات بالکل غلط ہے یہ بات بالکل غلط ہے ناظرین یہ ایک چھوٹا سا جانور جس کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے یہ ایک اللہ کی چھوٹی سی مخلوق اپنے اندر اللہ کی بہت ساری نشانیاں لیے ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے مچھروں میں سارے مچھر آپ کا خون نہیں چوستے ہیں مچھروں میں صرف مادہ مچھر ایسے ہوتی ہیں جو خون چوستی ہیں اور ان کے خون چوستنے کی وجہ کیا ہے ان کے خون چوستنے کی وجہ سے ان کے جو انڈے ہوتے ہیں ان کے پالن پوشن میں ان کو مدد ملتی ہے یعنی ان کے انڈوں کی نشو نمہ میں اس خون سے مدد ملتی ہے با الفاظ دیگر آپ یہ سمجھئے کہ وہ اپنی نسل کو باقی رکھنے کے لیے خون چوستے ہیں اور آپ کو یقین نہیں ہوگا ان کی بچوں کی ولادت کا جو سسٹم ہے وہ بہت انوکھا ہے واللہ رب العالمین نے یوں رکھا ہے کہ وہ سردی کے موسم میں اپنے انڈوں کو گیلے پتوں پر یا سوکھے تالاب میں نرم مٹی پر رکھتے ہیں اور وہ بقتار ایک ترتیب سے رکھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے اس کی تعداد کتنی ہوتی ہے کم سے کم تین سو کم سے کم تین سو تو سوچ یہ اتنا چھوٹا سا جانور کتنی بڑی اللہ رب العالمین نے اس کی پیدائش کی اس کی نشو نمہ کا ذریعہ رکھا ہے کم از کم تین سو انڈے ہوتے ہیں وہ بترتیب رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر وہ ایک گھنٹے کے اندر کالے ہوتے ہیں اور اس سے پھوٹ کر کے پھر یہ پیدا ہوتے ہیں یہ نکلتے ہیں ناظرین دیکھیں یہ جانور کتنا چھوٹا سا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے کتنا جو ہے لمبا اس کا پروسیس بنایا ہے تو یہ ہمارے لئے عبرت اور نشانی ہیں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے آئیے ہمارا آخری اور تیسرا موضوع لیتے ہیں ہمارا تیسرا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین آج ایک بہت اہم بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا ہمارے یہاں جو نوجوان ہمارے پائیں جاتے ہیں یا بڑے پائیں جاتے ہیں وہ بہت سارے لوگوں کو اللہ کے نبی کی سیرت کے بارے میں نہیں پتا ہے آپ پوچھیں اللہ کے نبی کی پائدائش کے بارے میں نہیں پتا لوگ بڑے بڑے جشن مناتے ہیں ہاں اور ملاد النبی کے نام سے بڑے بڑی محفلے سجاتے ہیں لیکن وہ کس تاریخ کو سجاتے ہیں آپ کو پتا ہے دیکھئے کبھی آئے گا تو موقع لوگوں کو ہیروز کے بارے میں پوری ڈیٹیلز پتا ہوگی ان کا پورا بائیو ڈیٹا ان کو پتا ہوگا لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ نہیں پتا لہذا جان لیجی اللہ کے نبی کی سیرت جاننا میرے اور آپ کے لئے ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نو ربی الاول ہاتھیوں والے سال جس سال ہاتھیوں کا قافلے نے قابط اللہ پر حملہ کیا تھا اس سال اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی نو ربی الاول کو اور تقریبا سمجھے پیر کا دن تھا بیس یا باویس اپریل پانس سو اکتر ایسوی تھی جس دن اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی تو آپ کی پیدائش کی تاریخ یہ نو ربی الاول ہے یاد رکھئے نو ربی الاول کو ابھی بحث تحقیق کا وقت نہیں کہ آپ کے سامنے پوری تحقیق پیش کر دوں ورنہ میں پوری تحقیق آپ کے سامنے رکھ دیتا اللہ کے نبی کی پیدائش نو ربی الاول کو ہوئی پیر کا دن تھا تقریبا بیس یا باویس اپریل تھا پانس سو اکتر ایسوی تھی اس کو یاد رکھئے انشاءاللہ آج کے لئے اتنا ہی کافی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو کئی ہوئی باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق دے ان پر عمل کرنے کی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ